ویلکم بیک ڈیئر سٹوڈنٹس تو انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل سائنسز ڈیئر سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم میجر کنیکٹرز پر گفتگو کریں گے اور یہ پروسٹوڈونٹکس کا ہمارا لیکچر 3 ہے اس سے پہلے ہم نے کینیڈیز کلاسیفیکیشن اور اپل گیٹس روز کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اگر آپ نے ابھی تک ان کو نہیں سٹڈی کیا تو ابھی جا کر لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل کیگر کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلدی سے پہنچ جائے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں ہمارے پاس ریموویبل پارشل ڈینچر کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں اس کے وہ ان کی جو ہے فنکشن کی بنیاد پر ہے اور انہیں کی فنکشن کی بنیاد پر جو ہے ہم نے ان کا نام رکھا ہوئے ٹھیک ہے تو کمپوننٹس کون کون سے ہیں ریموویبل پارشل ڈینچر کے میجر کنیکٹرز بھی آتے ہیں میجر ہمارے پاس میکزلری بھی آتا ہے اور مینڈی بلر بھی آتا ہے جس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کرنے والے ہیں پھر اس کے بعد مائنر کنیکٹرز آتے ہیں ریسٹس آتے ہیں ریسٹ انڈ ریسٹ سیڈز وغیرہ ڈائریکٹر انڈ ڈائریکٹر ریٹینرز وغیرہ بھی ہمارے پاس آتے ہیں یا کلاس وغیرہ بھی ان کو ہم از ایک کلاس بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈینچر بیسز آتے ہیں اور ڈینچر ٹیت وغیرہ آتے ہیں ہمارے پاس اب آتے ہیں اپنے مین لیکچر کی طرف میجر کنیکٹرز سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ میجر کنیکٹرز ہیں کیا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے تو اکارڈنگ ٹو بک اس میں جو ہے it is defined as a part of a removable partial denture which connects removable RPD کا ایک ایسا part جو connect کرتا ہے components on one side of the arch جو arch کے components جو ہمارے پاس ایک side کی arch ہوگی اس کے components کو to the components on the opposite side of the arch یعنی کہ ہمارے پاس one side of the arch کے جو component ہوگے اس کو جو second arch کے components کے ساتھ ملانے والا جو part ہوگا وہ کیا ہوگا major connector ہوگا ٹھیک ہے it connects all the parts on one side of an arch to those on the opposite side it forms the basic framework of the partial denture یہ جو ہے partial denture کا basic framework major connector بناتے ہیں ٹھیک ہے اور major connectors کو پھر ہم نے جو ہے basically کس میں کونسی classes میں define کیا ہوا ہے ان کو جو ہے ہم نے maxillary اور mandibular major connectors میں پھر فردہ ہم نے اس کو divide کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں جس طرح آپ کو یہ picture میں بھی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کے concept clear ہوں ان لیکچرز میں ہم pictures کو ساتھ ساتھ study کرتے جائیں گے تاکہ آپ کے concept جو ہیں وہ ساتھ ساتھ clear ہوتے جائیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس اس کی different types آتی ہیں ٹھیک ہے mandibular کے لیے اور maxillary کے لیے picture میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارے پاس اس کی major connectors کی کچھ general ideal requirements ہوتی ہیں تو وہ آج ہم requirements پڑھیں گے requirements سے پہلے ایک important بات اس کی study کر لیتے ہیں major connectors should have certain characteristics generally all major connectors are designed such that they fulfill the following requirements ہمارے پاس جتنے بھی major connectors جو ہم آگے جا کے پڑھنے والے general requirements ان کے اوپر پورے پورے اتر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پہلے number ہمارے پاس ریجیڈی جنرل ideal requirements ہمارے پاس جو فرسٹ ریجیڈی کوئی بھی ہمارے پاس اگر connector ریجیڈ ہوگا تو رکھ پائے گا ٹھیک ہے وہ برکیج بھی نہیں کرے گا اور جو ہے اس کو کیا ہونا چاہیے it should not be flexible جو ہمارے پاس major connectors ہیں ان کو flexible نہیں ہونا چاہیے it should be rigid enough to uniformly distribute the occlusion forces کوئی بھی ہمارے پاس forces لگ رہی ہیں occlusion forces جتنے بھی ہوگی ان کو equally distribute کرنے کی چاہیے برقرار رکھنا چاہیے اس کو اپنی چیزوں کو اس کے علاوہ جو اس کو vertical support اور protection دینی چاہیے soft tissues کے ٹھیک ہے اس طرح یہ ہمیں ریٹنشن پروائیڈ کرے جو ہمارے پاس major connector ہو وہ چاہے direct retention ہو یا indirect retention ہو جب میں require ہو تو یہ major connector رکھتے ہوں کہ ریٹنشن پروائیڈ کرے اس کے علاوہ یہ پیشنٹ کے لیے ہم جتنی بھی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ اورل کیوٹی کے مو کے مو نہیں ہونی چاہیے خوراک نہ پنس نہیں چاہیے ورنہ اس کے بعد فردر کام خراب ہو جاتا ہے اس کو سیلف کلنزنگ ہونا چاہیے مطلب کہ خود بخود یہ صاف ہوتا رہے کہ ہمارا جس طرح اورل کیوٹی کے اندر یا سلائیوہ وغیرہ ہے تو اس کے طرح جو اس کی سیلف کلنزنگ پروپیٹی ہونی چاہیے ہمارے اندر بخود چاہیے اور ایسے جو اورل ٹیشوز کے ساتھ کمپیٹی بالون کے ساتھ ریاکشن نہ کرنے والے ہو یہ نہیں ہے کہ اپنے میجر کنیکٹر یا کوئی بھی اپنے پروسٹی سوز اس کے موں میں لگایا اور اس کے اورل ٹیشوز کے ساتھ ریاکشن کر گیا تو آپ نے اس چیز سے بھی بچنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایسا کنیکٹر آپ کے پاس چاہیے یا ایسی ریکوارمنٹ ہونی چاہیے جس ٹھیک ہے ایکولی فورسز کی ڈسٹیبیشن ہو اور اس کے علاوہ یہ آپ کی ٹنگ کے ساتھ انٹرفیئر نہ کرے جتنا ہو سگے آپ نے اس کو ایسا بنانا ہوتا ہے اس کی بناوٹ ایسے ہونی چاہیے کہ آپ پیشنٹ کی جو ٹنگ ہے اس کے ساتھ کیا کرے انٹرفیئر نہ کرے اور اس کو جو ہے اپنی پلیس پر ہی لوکیٹ ہونا چاہیے پروپرلی لوکیٹ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ لگایا کہ نظر کہا پر آ رہا یا لگایا کہا پر فنکشن کسی اور جگہ پر دے رہا تو اس طرح بلکل نہیں ہونا چاہیے بلکہ پروپرلی لوکیٹ ہونا چاہیے اچھا جتنا ایریا ہمیں ریکوائر ہے اتنا ہی ایریا اس کو کور کرنا چاہیے یہ نہیں کہ ہمیں اگر ایریا چاہیے تو یہ تین ایم ایم کے جگہ دے رہا ہے تو یہ ہمارا فیل ہو جائے گا اسی لیے پوائنٹ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس اتنا ہی ایریا کور کریں چاہیے اتنا ہی ٹیشو کور کریں جتنا ہمیں ضرورت ہے اچھا اس کے علاوہ اس کی ٹھکنس یونی فارم ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو لکیشن ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آپ مو کے اندر پروسیس لگایا ہو ہے پھر آپ کا مو کھلے گا کھلہ رہا بار بار تکلیف کریں ٹھیک ہے تو آپ نے ان چیزوں سے بچ رہا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس 13 ہیں ان میں سے کوئی آپ 6 7 یاد کر لیں تو جو آپ کے لئے امپورٹیٹ بہت ہیں جو ہمارے پاس جنرل ریگوارمنٹس ہیں یہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس میجر کنیکٹرز کی ٹائپ کون کون سی ہیں وہ آپ نے بیچھے میں آپ پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ بھی بتاتا ہوں ہمارے پاس میجر کنیکٹرز ہیں جن کو ہم لیکچر نمبر 4 & 5 میں ڈسکس کرنے والے مجر پارٹس آف پروس تیسز پروس تیسز جو آپ کے پاس لگا ہو ہے اس کے جو میجر پارٹس ان میں یونیفکیشن ہونی چاہیے آپ کے پاس جتنی بھی سیلیکٹی ٹیشو اور دیت پر اگر ہم نے اورل کیوٹی میں جو اپنا ٹیشو بغیرہ یا جو ایریا یا جو آرچ نے سیلیکٹ کی ہوئی ہے تو اس پر لگنے والے جتنی بھی فورس ہیں آپ کا کنیکٹر ایسا بنا ہونا چاہیے کہ وہ تمام کی تمام فورس کو ایک وی کنیکٹر کریں یہ نہ ہو کہ جس دات پہ آپ نے پروس لگا ہو ہے اس پہ سب سے زیادہ آپ کا فورس لگ رہی ہے آپ اور باقی جو ایریا ہے جہاں پہ باقی آپ کے ایکسپینڈنگ ہوئی ہوئی ہے وہاں پہ کوئی فورس بنا دوسرہ کیا ہوتا ہے آپ پروس ہوتے ہیں اس میں جتنا ہو سکے ٹارک کو منیمائز کرنا ہوتا ہے اور کراس آرچ سٹیبلیزیشن جو نے اس کی فنکشن میں پڑا اس کی آئیڈیل ریکوائرمنٹ بھی پڑا یہ اس کے فنکشن میں بھی آتا ہے کہ اس کو کراس آرچ سٹیبلیٹی دینی چاہیئے اب ہمارے پاس آتے کردی ہے اپنی بک سے لے کر جس بک کو میں فالو کر رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ جو ہے آپ کو سمجھ رہے تو جنرل ڈیزائن کانسیڈیشن آر فالو ڈیزائن اینی میجر کنیکٹر جب آپ کوئی بھی میجر کنیکٹر لے رہے ہیں چاہے میکزلری لے رہے ہیں جنرل ریکوارمنٹس یہ معلوم ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس فسٹ آت ہے انٹینشن ریلیف انٹینشن ریلیف ہم نے کہا تک دینا ہے میکزلری پوزشن کے اندر جب آپ میکزلری میجر کنیکٹر بنا رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کیس کے اندر آپ کا جنجر ملی میٹر آپ نے اس کو دور رکھنا ہے ٹھیک ہے وجہ کیا ہے جو آپ کا پروسٹیس ہو گا اگر وہ سکس ایم مارجن سے تھوڑا سا ہٹ کر رہے ہیں نیچے کی طرف ہے یا جو ہے پیچھے کی طرف ہے تو یہ جو ہے آپ کا جو مارجن جنرل ایریا ہوتا ہے میرے پاس دو بوکس ہیں تو میں نے دو بوکس اٹھائی ہوئی ہیں تاکہ آپ سمجھ جائے کہ 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 چاہتا ہے تو میکزلری کیس کے اندر آپ کنیکٹر لگا رہے ہیں میجر کنیکٹر ان کو سیکس ایم اوی ہونا چاہی ہے اس کے بعد ہمارے پاس مینڈی بل کیس میں کیا ہمارے پاس 3 اوی ہونا چاہی اب ان دونوں میں 6 اور 3 فرق کیوں ہے کیونکہ ہمارے پاس مینڈی میں سپیس کام ہوتی ہے میکزلہ میں سپیس زیادہ ہوتی ہے تو جس اوپر میں ہمارے پاس سپیس زیادہ اوی رکھا مینڈی میں کیا ہوتا ہے مینڈی میں کیس میں ہمارے پاس سپیس نہیں ہوتی سپیس ہوتی ہے اس میں ہمارجینل جنجائی سے 3 امیم اوی رکھ رکھ مینڈی میں بھی آتے ہے اور یہ آپ کو امیم پتہ ہونا چاہیے چاہیے پڑھ پڑھ نہیں ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایس چانس آویلی نہیں ہے مینڈی بل کیس کے اندر کے اندر کو 3 امی اوی فرم جنجائی رکھ سکیں تو پھر آپ پھر آپ پھر 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 جب ان کے آگے سٹیڈی کریں گے تو اس میں پھر آپ کو واضح فرق محسوس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بات آپ نے یاد رکھ ہے اگر ہمارے پاس مینڈی بل کے اندر آویلی سپیس نہیں ہے تو پھر ہم اپنے جو ہے اس میں میجر کنیکٹر میں کس طرح سے موڈیفکیشن لے کر آتے تو پھر ہم نے اس کو ایس لنگول بلیٹ استعمال کرنا ہوتے جس طرح میں سپیس آویلی بل بل پھر آپ سپیس آویلی رکھنا میرے باوز کرسر کو دیکھیں اس سے آپ سمجھ جائے گی ٹھیک ہے پہلی پارٹ اے میں کہہ رہا ہے اگر آپ سپیس آویلی بل ہے تو مارجن سے اگر آپ کے پاس سپیس آویلی بل نہیں پھر پھر آپ پھر 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 یہ دیکھیں اس کو اٹھائی ہوئے یہاں پہ بھی آپ اس کو کلیر فائی کر دیکھ لیں ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس کیا آت ہے آپ کے پاس جو آپ کے میجر کنیکٹر کے بارڈر ہیں بارڈر ہیں ان کو آپ کے جنجیول مارجن جو ہیں جو آپ کو جنجیول مارجن نظر آ رہے ہیں ان کے کیا ہونا چاہیے پیر لیل ہونا چاہیے ٹھیک ہے ان کے پیر لیل ہونا چاہیے جس طرح آپ کو نیچے بھی میں پکچر کے اندر کو شوک کیا ہوئے مارجن آف میجر کنیکٹر شوٹ بی جنجیول مارجن ٹھیک ہے جس طرح آپ کو یہ پکچر میں نظر آ رہے ایرو ہیٹ سے بھی بنا کے دکھایا ہو ہے ٹھیک ہے تیسرے نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ جو جو جنجیول مارجن کو کر رہے تو وہ کیا ہونا چاہیے رائٹ ایگل پر ہونا چاہیے ٹھیک ہے رائٹ ایگل سے ادھر ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے نیچے انہوں نے یہاں پہ وجہ بھی بتائی ہوئی ہے آپ پڑھ رہے ہوں تو ٹھیک ہے یہ جو پکچر میں دیکھ لیں اگر جنجیول مارجن کو کر رہا ہے تو رائٹ ایگل پر ہونا چاہیے اس ہمارے پاس پورشن بی آپ کو پکچر میں نظر آ رہی ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے بلکہ پورشن ایک ہی طرح ہونا چاہیے اب فورت نمبر پہ ہمارے پاس ہے سب سے پہر پہ پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو ایسا چیزیں ہمارے پاس اگر ایسا پورشن کیا ہم نے اپنا پورشن نہیں لگا نمبر کیونکہ اس سے بلکہ پورشن کو ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا پورشن میں چاہیے ہی چاہیے ٹھیک ہے جو آپ نے بلکہ بنائی ہو ہیں راؤنڈ چاہیے چاہیے آپ کی جو زبان ہے جب آپ ٹنگ لگاتے ہیں پیشن کھ اپر کی طرف ٹنگ لگاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو جو ایریٹیٹ نہیں کرتا وہ ٹھیک ہے راؤنڈڈ ہوگا تو ایریٹیٹ نہیں کرے گا جس طرح آپ کو پکچر اے میں دکھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے راؤنڈڈ ہے آرام سے اگر وہ راؤنڈڈ نہیں ہے اور اس کی جو ہے دونوں طرف سے جو ہے آپ نے نوک بنائی ہوئی ہے اور راؤنڈ بلکل بھی نہیں ہے تو وہ آپ یہ ایک تو ٹنگ کو ایریٹیٹ کرے گا زخمی بھی کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ان کنڈیشنز کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس چھٹے نمبر پہ ہے دا میجر کنیکٹر شوٹ بی سیمیٹریکل اینڈ شوٹ کراس دا پیلٹ ان آ سٹریٹ لائن اس کو جو ہے سیمیٹریکل ہونا چاہیے میجر کنیکٹر کو اگر وہ آپ کے پیلٹل سائیڈ پر ہے جو ایک ہیڈ سے نظر آ رہا ہے تو اس کو جو ہے شوٹ اینڈ دا ویلے آف دا روگے روگے جو ہوتا ہے یہ آپ کا پیلٹ کے اوپر جو ابری ہوئی آپ کو ریجز نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کو روگے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کہاں ان کے جو ان کی جو ویلی ہے انہی کے اندر ہی اس کو انڈ ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے اور اینڈ شوٹ بی ڈیزائن سچ دیٹ نیور لائز اور اس کو ایسا ہم نے بنانا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس روگے جو اس کی آرچہ ہمارے پاس جو کرسٹ ہوتی ہے اس کے اوپر اس کرسٹ کو جو ہے لائی نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے ورنہ ایریٹیشن کاز کرتا ہے ٹھیک ہے پکچر میں آپ کو واضح فرق نظر آ رہا ہے دونوں میں دکھایا ہوا ہے ٹھیک ہے سکس ون اے میں اینڈ سکس ون بی میں سکس ون اے میں کیا کر رہا ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے کہاں پہ انڈ کرنا ہے اور دوسرا جو ہے انٹیریئر سکس بی میں جو ہے آپ کو کیا کر رہا ہے سکس ون بی کے اندر دیٹیر مارجن آف ایم ایکزلری میجر کنیکٹر شوڈ نیور لائی آن دا کرسٹ آف دے روگے چھیک ہے جو ہے اس کو روگے کی کرسٹ پر نہیں ہونا چاہیے پھر اس کے بعد ہمارے پاس آٹھوے نمبر پر آتا ہے دا میجر کنیکٹر شوڈ ناٹ ایکسٹینڈ اور دا بونی پرومیننس لائک اگر آپ کے پاس پیلٹل ایلیا میں یا کسی آپ کے پاس رل کیوٹی میں جو ہے بونی پرومیننس آگئی ہے یا ٹورائے آگئے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا اس کے اوپر سے نہیں لگانا پروسٹیس کو بلکہ آپ نے پھر اپنا ڈیزائن جو ہے وہ اس بونی پرومیننس کے مطابق ہی بنانا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آپ کے پاس بونی پرومیننس ہے اور آپ نے اس کو جو کمپلیٹ پیلٹ لگا دیا ہے اور اس کو نیڈ بھی تھا کمپلیٹ پیلٹ کیا کرے گا ٹھیک ہے تو پھر آپ نے پیچر میں بھی نظر آ رہا ہے پھر آپ نے ریلیف دینا ہے پھر آگئی اگر آکھاا ہمارے پاس ہے تو پیکچر میں جس طرح آپ کو نظر آرایا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو جو ہے سمارڈ ہو رہا ہے تو اس نے کیا کیا کہ یہاں پر جو ہے اس ٹورائی کی جو ہے اس میں جو ہے اس ٹورائے کے اپر جگہ پر اس ق Perco اپنا ساستے دے کر اور پھر سائٹ پر اپنا پروسٹیس لوگ tire attacker اگر آپ کے پاس پرومیننس یہ ٹوڑائے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس لارج بونی ٹوڑائے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس کو سرجیکلی ریموو کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس بونی پرومیننس جو ہے لارج سائز میں آگئے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا شورٹ لیکچر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ